لاس میسیج تھا اور اس میسیج میں جائرے جو ایک پلوزنگ میسیج ہوتا ہے اس کا بڑا ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے کیمپین اپنے اینڈ پر ہوتی ہے پولنگ سٹارٹ رونی ہوتی تو وہ ایک لاس چانس ہوتا ہے کہ آپ کیسے اپنے ووٹرز کو اپنی جانب اٹریک کرتے ہیں منور حسن صاحب آپ کی پہلے ایک ایک ایکسپورٹ اوپینین لے لیتے ہیں اب یہ پولنگ اپنے اختتام کی طرف جارہی ہے کتنا اہم کردار اس وقت آپ سیون سوئنگ سٹیٹس کا دیکھ رہے ہیں کہاں پر آپ کو ڈانلڈ ٹرمپ کا اس وقت پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے کہاں آپ کو اس وقت ایک برتری نظر آ رہی ہے کامالا ہیریس کی سوئنگ سٹیٹس ہیں یہ بنیادی طور پہ تاریخی طور پہ کسی نہ کسی پارٹی کی طرف ان کا جھکا ہو رہا ہے مثال کے طور پہ جارجیا کو لے لیجئے جارجیا کے اندر گیارہ ووٹ سے بڑی امپورٹنٹ ہے اور تاریخی طور پہ یہ ویسے ریپبلیکنز کی طرف اس کا ٹیل تھا نارت کیرولینا صرف دو دفعہ ریپبلیکنز یہاں پہ ہاری ہے ایک نائنٹین سیونٹی سکس کے اندر اور دوسری دفعہ دو آزار آٹھ کے اندر اتروائیز یہ ریپبلیکنز کو ہمیشہ فیور دیتی رہی ہے پھر آپ آ جائیں نیویڈا کے اندر میرا خیال ہے کہ کامالا ہارس کو برتری آسل ہے اور وہ اس میں جیت بھی جائیں گی مشیگن بڑی امپورٹنٹ ہوگی بکاز وہاں پہ عرب اور مسلم ووٹز زیادہ ہیں بلکہ وہاں کے میئر نے اس وقت ٹرم کی فیور کے اندر ہے دو کانسلرز جو ہیں وہ اس وقت ڈیموکریٹس اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اب دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلا یہ کہ آپ امریکن پالٹکس کی الیکٹورل پالٹکس کے ٹرینڈز کو سمجھیں ماضی میں کبھی انہوں نے کسی خاتون کو ووٹ نہیں دیا اپولر لیڈر ہو جیسے ماضی کے اندر ہیلوی کلنٹن تھی لیکن وہ اسے ایز اپ پریزیڈنٹ دیکھنا نہیں جاتے پھر اس کے علاوہ دوسرا ٹرینڈ ان کے اندر یہ رہا ہے کہ جو پارٹی پاور میں رہی ہے اس کو دوبارہ وہ الیکٹ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اس کی ایکسٹر آرڈینری پرفارمنس ہو جیسے پریزیڈنٹ کلنٹن نے سرپلس بجٹ چھوڑا پریزیڈنٹ اوباما نے بریج کیا تھا مسلم ورلڈ اینڈ دو ویسٹن ورلڈ تیسرا یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ ڈومیسٹک ایشوز ہمیشہ اوپر رہے ہیں مثال کے طور پر ایبورشن کا مسئلہ ہے میگرنٹ کا مسئلہ ہے انفلیشن کا مسئلہ ہے ٹیکسز اینڈ ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے وہ ٹاپ پہ رہا ہے چوتھا یہ کہ انگلو سیکسن جو پریزیڈنٹ ہیں یا کینیڈیٹ ہیں ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا جاتا رہا ہے اور پانچوہ یہ کہ یہاں پہ چونکہ امریکن سوسائٹی ہمیشہ آئیڈیل سوسائٹی ہے تو اس وجہ سے ڈیموکریٹ زیادہ پریزیڈنٹ بنیں اگر آپ چھالیس پریزیڈنٹ میں دیکھیں تو ستائیس پریزیڈنٹ ڈیموکریٹ بنیں انیس پریزیڈنٹ جو ہیں ریپبلکنز بنیں اور پھر یہاں پہ جو ریلیجیس ووٹ ہے وہ پانچ کروڑ سے زیادہ ریجسٹرڈ ووٹ ہے کیتھولکس کا تو وہ بھی ٹینٹ ڈالیں گے اب اس الیکشنز کے اندر جو نیو ٹرینٹس سمجھ میں آ رہے ہیں وومن کارڈ اور وہ وومن کارڈ اگر آپ سرویج دیکھیں تو پچاس اٹھالیس چالیس پینتیس فیصد زیادہ ووٹ فیور میں ہیں کاملہ حارس کی اگر کاملہ حارس ون کرتی ہیں تو وہ وومن کارڈ کی وجہ سے کریں گی دوسرا نیو ووٹرز تقریباً آٹھ ملین ووٹرز ہیں امیگرنٹس کا اور وہ سوئنگ اسٹیٹس کے اندر ہیں اگر سوئنگ اسٹیٹس ڈیموکریٹس کی طرف جاتی ہے تو یہ آٹھ ملین کی وجہ سے وہاں پہ ٹلٹ کرے گی تیسرا یوت جو ہے ان کا ووٹ بھی تقریباً بیالیس ملین ہے تو یوت اس دفعہ بڑا امپورٹن رول پلے کریں گے اور چوتھا یہ کہ فارن پالیسی کے ایشوز یوکرین کی وار ہو گئی غزا کی ہو گئی کنٹینمنٹ آف چائنہ ہو گیا یہ ٹاپ آف دا ایشوز رہے ہیں اس کی علاوہ امیگرنٹس کا ایشو بھی ٹاپ پہ رہا ہے اور سب سے امپورٹن ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں پاپولر پالٹکس کا جو انڈیا میں مودی کی شکل میں نظر آیا پاکستان میں امران خان کی شکل میں نظر آیا امریکہ میں ٹرم کی وجہ سے نظر آتا ہے اور اس میں کرزما ڈیولپ ہوتا ہے اور جو محرومیاں ہیں معاشرے کے اندر ان کو ایک سپلائیڈ کیا جاتا ہے بہت سارے فیکٹرز آپ نے ڈیفائن کیے چند ایک کو سپیسیفکلی بھی ڈسکس کرتے ہیں یہ جو الیکٹرز کو آپ نے کہا کہ وہ کسی بھی خاتون کو ایک روایت بھی رہی ہے ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ وہ خاتون کو صدر نہیں دیکھنا چاہتے اور ایک مثال بھی ہیلری کلنٹن کی سامنے ہے کہ وہ پاپولیسٹ ووٹ ان کے پاس تھا لیکن الیکٹرول کالیج میں وہ خاصی پیچھے رہ گئی اور بہت بڑی لیڈ تھی ٹرمپ کی 300 پلس اور ہیلری 230 کے آراؤنڈ آس پاس تھیں تو یہ فیکٹر کے اس بار بھی ایک اپلائے ہو سکتا ہے اور یہ چیز کام کر سکتی ہے ٹرمپ کے حق میں بالکل ہو سکتا ہے ماضی کے اندر حالانکہ فیمنزم کی جو شروعات ہے وہ امریکن سوسائٹی میں نظر آتی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کنڈولیزہ رائز اس فیمنسٹ موو کے خلاف نہیں البتہ میڈلین البرائٹ ہو گئی یا ہیلری کلنٹر ان کا ٹلٹ نظر آتا تھا لیکن فرس ٹائم مجھے یوں لگتا ہے وومن کارڈ جو اس وقت پلے ہو رہا ہے وہ غالباً فیور کر سکتا ہے کاملہ ہارس کو لیکن اس میں جو سیریس چیلنج مجھے نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ امریکن جو پلیٹیکل سسٹم ہے وہ مجھے ریڈنٹنٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے بکاس جو دونوں چوائسز ہیں وہ لوگوں کی چوائس نہیں ہیں سسٹم نے آگے ان کو پیش کیا ہے اور اسی وجہ سے مجھے خطرہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں جیتے تو اس صورت کی اندر چونکہ پہلی مرتبہ سوالات اٹھائے گئے ہیں امریکہ کے الیکشن کمیشن کے اوپر تو پھر یہ سیویل وار یا کم از کم پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی طرف جائے گا چونکہ آپ کو یاد ہوگا ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے کیپٹل ہل کے اوپر اٹھائے کیا تھا تو بڑی سیریس سچویشن امریکہ کے لیے بنے گی اور مجھے ایک اور خطرہ بھی ہے کہ امریکن سوسائٹی کے اندر پولرائیزیشن نظر آتی ہے کلرڈ ورسیز انگلو سیکسن اور اس کے علاوہ ایشین اور ویسٹن اور اس مختلف عربس اور مسلم مختلف آپ کو پولرائیزیشن نظر آتی ہے ماضی میں جو امریکن سوسائٹی تھی جہاں پہ سبزیاں اپنی آئیڈنٹیٹی کو ریٹین تو کرتی تھی لیکن وہ ان میں جو اکوموڈیشن کا لیول تھا وہ بہت ہائے تھا جیسے آئیرش امریکن کلاتے تھے جرمن امریکن برٹیش امریکن لیکن اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولرائیزیشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ اس کے سپورٹرز گار بیج ہیں تو دوسرا دوسرے کے اوپر تنکیت کرتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے